اس کا گراہ بنانے کا کہا ہے اس میں گراہ بنانے کا کہا ہے لکھا ہے تم نے منا لیا ہے تم نے یہ ویلیو ٹھیک ہے نکالنی دونوں کو مائنس کر کے تو صحیح نکال لیا ہے مگنیشیم اکسائیڈ میں سے مگنیشیم کی مائنس کریں گے تو اکسیجن کی نکلے گا یہ ٹھیک ہے اب بی پارٹ ہے پلوٹ دا گراف اور دا میس آف اکسیجن رییکٹ اگینس دا میس آف میگنیشیم میگنیشیم یوز اچھا draw in the line of best fit for these پوائنٹ ٹھیک ہے تو لائن گراف اس میں بیسیکلی بنانے تو اب کس کس کا بنانے ہیں انہوں نے کہا میگنیشیم اور دوسرا کونس ہے ہاں مطلب ایک سیڈ میں تم وٹیکس سیڈ میں بیشاہ میگنیشیم لے لو اور ہوریزنٹر سیڈ میں اکسیجن لے لو صحیح ہے یہ انہوں نے بولے تو ٹھیک پہلے اس میں مارکنگ کر لو یہاں سے پہلے شروع میں zero ہوگا بالکل جہاں پہ دونوں کو لائن کمبائن کرتی وہاں پہ zero لکھ دو شابش کے لیے سوچو کونسا ٹیبل لیں گے صحیح ہے اس میں پتہ لگ جاتا ہے دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے ہاں شابش دیکھو یہ اب تم لے دیتے ہیں نا گراف تو یہ ایک جیسی سیوکنس لیں گے جو تم لوگ اس میں پہلے جیسے فور اکزیمبر تم لے تو zero پنس zero فور لے گو تو اس کی اسی کا ٹیبل لیں گے پہلے zero پنس zero فور لوگ یہ سیکنڈ ویلیو zero پنس zero eight ہو جائے گی پھر zero point one two آجے گی پھر zero point one six آجے گی پھر آج میں آجے گی zero point two zero یہ تم نے لینی ہے oxygen کے لیے یہ لے لو تو یہ لینی ہے ٹھیک ہے ایک ہی سیوکنس سے لیتے نا فور کا ہی ٹیبل یوز کریں گے zero point zero four کا ٹیبل ہی یوز کریں گی اس کو two سے ملٹی پلای کریں گے تو zero point zero eight ہو جائے گا پھر three سے ملٹی پلای کریں گے تو zero point one two ہو جائے گا پھر four سے ملٹی پلای کریں گے zero point one six ہو جائے گا پھر five سے ملٹی پلای کریں گے تو 0.20 آجائے گا یہ value تم نے oxygen کے لے لینی ہے یعنی y axis میں لینی ہے ٹھیک ہے یہ لے لوں 0.04 سب سے چھوٹی value آئیں ٹھیک ہے دیکھو اس کے decimal کے بعد 0 آتا ہے جبکہ 0.2 ہے نا اس کے decimal کے بعد 2 آ رہے تو یہ بڑی value ہے یہ نا اگر میں تمہیں بتایا تو 0.0 چھوٹی یہ سب سے نیچے جو value بنے گی نا سب میں بتا رہی ہے نا سب سے نیچے value بنے گی 0.04 پھر 0.08 پھر 0.12 پھر 0.16 پھر 0.20 یہ منا دو نا table میں وہ جو تم نے line بنائی ہے نا اس میں منا دو نا شابش ایک ایک ہی table سے لینی ہے جیسے میں بتا دینا 0.04 کا table use کیا اس کو 1 سے multiply کیا پھر 2 سے multiply کیا پھر 3 سے پھر 4 سے multiply کیا پھر 5 سے multiply کیا تو 0.20 آ دیتا ہے صحیح ہے تو یہ اسی sequence سے لینی ہے نا اب دعا کر لو بیشہ خود بھی multiply کر کے چیک کر سکتے ہو تم ہی شابش جیسے oxygen کے لیے تو ہم نے لے لی نا اب magnesium کے لیے ہم magnesium کو horizontal oxygen میں بنائیں گے اس کے لیے اب 0.05 لے والی لے ہوگے تو بہتر رہے گی 0.05 پھر 0.10 پھر 3 سے multiply کریں گے 0.15 پھر 4 سے multiply کریں گے 0.20 پھر 5 سے multiply کریں گے 0.25 پھر 6 سے multiply کریں گے 0.30 اب اس میں ساری value cover آ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہی لیں گے صحیح ہے 0.05 سے جہا تک میں بولی نا 6 تک لیں گے صحیح ہے اس کی 6 value لینی ہے horizontal table میں صحیح horizontal table میں اس کی 6 value لے لو ٹھیک ہے شابش now سب سے پہلے جو میں بولی نا 0.05 بنائیے پھر اب اس 0.10 2 سے multiply کریں گے تو 0.10 بن جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس 0.10 کے بعد 0.15 بن جاتی ہے 3rd value پہلے 1 0 لکھ دینا پھر آگلی 0.15 لکھو 3rd پھر 4 سے multiply کریں گے تو 0.20 بن جاتی ہے پھر 5 سے multiply کریں گے تو 0.25 بن جاتی ہے پھر 6 سے جب multiply کریں گے 0.30 بن جاتی ہے یہ last value لیں گے 0.30 تک لیں گے 6 سے جب multiply کریں گے تو 0.30 بن جاتی ہے اب اس میں ساری جتنی بھی table